بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوہر کیا آلے پر تکیو ہر ہر یہ سے ہوں گے جہاں رہے خوش رہے نمسکراتے لئے تو آج کی ویڈیو کا حاصل کرتے ہیں ایک دواؤں سا ایک دواؤں کے ساتھ تو آج ہم کے لئے بہت ہی زبادہ سچیز شیئر کرنے والی ہوں ہمارے گھر میں جو ہے ماش کی دال صرف ایک بندہ ہے جس کو بہت پسند ہے تو ان کی فرمایش پہ ماش کی دال بنا رہے اور بہت ہی خوبصور اچھی بنے گی لذیذ یمی اتنا اس میں کچھ بھی مثالیں وغیرہ باہر کے کچھ بھی ایڈ نہیں کیے جائیں گے جس کر کے مثالیں ہوں گے اور اتنی مزی کی اچھی بنے گی تو آپ بھی اس کو ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا ماش کی دال کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا پیاس ٹیمارٹر کاٹ کے تو پیاس کو میں نے ہلکا براؤن کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ٹیمارٹر اس میں ایڈ کر دی ہے تو جب اس کچھ بھی بنائی کر لی اس میں ہم نے کچھ بھی زیادہ مثالیں ایڈ نہیں کرنے ہیں باہر کے مثالیں جس کر کے جوتے ہیں نمک پر چال دی دھنیا بس یہ چیزی اس میں ایڈ کرنے ہے تھوڑا سا زیرہ ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا اس میں ایک چٹکی چائنیز نمک ہے اس سے اتنا اچھا زائقہ بن جائے گا اور اس کو اچھی طرح سے بنائی کر کے اس میں ڈال ڈال دیں گے کیونکہ ڈال بھگو کے رکھ دی تھی اچھی طرح سے آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھی ہوئی تھی تو اس کے بعد یہاں پہ ہر چیز سے مثالیں وغیرہ بنا کے اور یہاں پہ دیکھیں یہ مثالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اتنا اچھا اور اتنا یمی اتنا لذیذ لگ رہا تھا کھانے میں بیتنا مزہ آئے گا اب بھی اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے گی جائے گا یہاں میں نے ڈال ڈال دی یہ تھوڑا سا پانی اس کے ساتھ ڈال کا جو پانی تھا اس کو پہلے اچھی طرح سے دھو لیا تھا تو اس کے اندر ہلکہ لکہ پانی ڈال دیا تھا تو اسی ڈال کو پانی سمیت اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلا کے مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھنے کے بعد اتنا یمی اتنی لذیذ اور اتنا ازا بدس اس کا ذائقہ ہوگا اور اینڈ پہ اس میں میں نے دو انڈے ڈال دیا تھے انڈے سے اس کا ذائقہ جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ انڈے والی دال ماش کی دال پسان دے جی کہتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل جیسا ہوتل سٹائل جیسا ہاں ویدال کھانی ہے تو اسی طرح کی بنا کے دی اتنی یمی اتنی لذیذ آپ بھی سال کو کھائیے اور مزی کیجئے تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تو بنتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے فیبلی کا ڈیل سرحیہ رکھے گا اللہ حافظ